تو ہائی گیمرز ویلکم بیک ٹو آنے در ویڈیو تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ بڑی آونی والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں جو ٹاپ پائپ ہائی گراپکس اور موت فیالیسٹک ملٹی پلیئر گیمز کے بارے میں جو آپ لوگ اپنی انڈریز پر ایجیلی ٹرائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ اپنی انڈریز پر کوئی بہترین گیمز ٹرائی کرنا چاہتے تو ان گیمز میں کوئی ایک گیمز کو ٹرائی کرنے کے بعد مجھے کومنٹ میں ضرور بتا رہا کیونکہ اس والی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سرپ اور سرپ سب سے زیادہ بڑیا اور بہترین گیمز کے بارے میں بتانے والا ہوں تو اس لئے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھنا اور ساتھ میں میرے جینل کو سبسکرائب کرتی جانا تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایک چھوڑے سے انٹرو کی بات نمبر پائپ پر ہمارے پاس ہے سپارڈ نائن لیجنڈ اور اپ ڈیٹ کے بعد اس کا نام پڑ گیا ہے سپارڈ لیجنڈ یونائٹ تو یہ والا بہت زیادہ مشہور ریسنگ گیم ہے جس میں آپ لوگوں کو بہترین ریالیسٹ گرابکس اور سب سے زیادہ سمود کنٹرول دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو بہت ویرائیٹی کی سپارڈ اور ریسنگ کارڈ دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس گیم کو ایک بنا دیتی ہے اور گیم کی سب سے بہترین فیچر ہے اس کا کمپیٹیٹیو ملٹی پلیئر جو آپ لوگوں کو کسی اور گیم میں اتنی زیادہ بہترین کمپیٹیٹیو ملٹی پلیئر موڈ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور یہ والا گیم سپورت ہائیس گروسنگ گیم بھی ہے انڈرائز پر تو اس سے آپ لوگ انتظر لگا سکتی کہ یہ گیم کتنا بڑیا ہوگا اور اگر گیم کی سائز کے بعد کر جائے تو یہ والا گیم 3.1 جی بھی کا ہے اور گیم مکمل طور پر آن لائن رہے گا تو اسی کی ساتھ چلو بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ گیم کی طرف تو نمبر پور ہمارے پاس ہے میڈ آوٹ ٹو گرین آٹو ریسنگ تو میڈ آوٹ ٹو گرین آٹو ریسنگ ایک بہت زیادہ ریالیسٹک اوپن ہر گیم ہے جس میں آپ لوگوں کو آن لائن اور آن لائن دونوں موڈز دیکھنے کو ملتے ہیں اور جس میں آپ لوگوں کو ون این اولی بہترین ملٹی پلیئرز موڈز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس گیم کو ایک ون او دو پیروڈ گیم بنا دیتی ہے اور یہ والا گیمز انڈرائیڈ پر سب سے زیادہ ریالیسٹک ریسنگ گیم بھی ہے جو آپ لوگ اوپن ورڈ انوارمنٹ میں کیل سکتے ہیں اور اگر گیم کی سائز کے بعد کر جائے تو یہ والا گیم 1.3 جی بھی کا ہے اور گیم مکمل طور پر آف لائن اور آن لائن دونوں رہے گا پیسی کی ساتھ چلو بڑھتے ہیں اپلی نیکس گیم کی طرف تو نمبر 3 پر ہمارے پاس ہے گینگسٹر نیو اورلینز تو اگر انڈرائیڈ پر دیکھا جائے تو یہ والا سب سے زیادہ ریالیسٹک اور سب سے زیادہ بہترین اوپن ورڈ گیم ہے اور اس والی گیم میں آپ لوگوں کو اوپن ورڈ ماہورڈ میں سب سے زیادہ بہترین ملٹی پلیئرز موڈ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو اپنی پرنس کے ساتھ ایزی لی اوپن ورڈ انواریمنٹ میں کل سکتی ہے جو اس گیم کو الگ ہی لیول پر لے جاتی ہے اور اس والی گیم میں آپ لوگوں کو سمود کارٹروز موسٹ ریالیسٹ گراپکس اور اس کی اوپن ورڈ انواریمنٹ تو اس گیم کو ایک ورڈ گیم بنا دیتی ہے اور اگر گیم کی سائز کے بعد کرے جائے تو یہ والا گیم 0.93 جی بی کا ہے اور گیم آن لائن اور آف لائن دونوں جینر پر کام کرے گا جو ایک بہت زیادہ بڑیا اور موسٹ ریالیسٹک گیمز مانا جاتا ہے جس میں آپ لوگ کو سٹائلائز ملٹی پلیئر موڈ بھی دیکھنا ہوں ملتے ہیں جو اس گیم کو ورڈ گیم بنا دیتے ہیں جس میں آپ لوگ بہت ساری ورائیٹی کی سپورٹس اور رائسنگ کارز بھی دیکھنا ہوں ملتے ہیں اور جس میں آپ لوگ بگاٹی لیمورنی اور پیراری جیسے بہترین بہترین کارز بھی چلا سکتے ہیں وہ بھی اوپن ورڈ انواریمنٹ میں لیکن یہوالا گیم سیمولیشن گیم ہے جو آپ لوگ اب دین ریت پر ایزی لی پلی سٹور سے دانلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر گیم کی شخص کے بعد کر جائے تو یہوالا گیم آٹھ سو سینٹس ایم بی کا ہے اور گیم آن لائن اور آف لائن دونوں جنرل پر کام کرے گا تو اسی کے ساتھ چلو بڑھتے ہیں تو پائنلی نمبر ون پر ہمارے پاس ہے پب جی موبائل جو ایک بہت زیادہ مشہور اور موسٹ ریالیسٹک بیٹل رویل گیمز مانا جاتا ہے اور پانچ سال گزرنے کے بعد آج بھی کوئی ایک گیم زیادہ نہیں بنا جو اس کی ٹکر کا گیم ہو اور یہوالا گیم آج بھی سب سے بہترین گیمز کا خطاب اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو انڈرائیٹ پر دوسرا سب سے آئیس گروسنگ گیم مانا جاتا ہے اور گیم کو انڈرائیٹ گیمز کا بیٹا جباچہ بھی کہا جاتا ہے جس کے بارے میں تو میں اور نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہوالا گیم بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا بھی ہے تو اس کے بارے میں میں اور نہیں بتاؤں گا اور یہ تھی سب سے زیادہ بہترین ملٹی پلیئرز موسٹ ریالیسٹک گیم جو آپ لوگ ایزیلی اپنی انڈرائیٹ پر کر سکتے ہیں تو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں اس طرح کھمال کی ویڈیو میں